پیٹی پیپر لیکھ ہونے کے معاملے میں اے سی ایس دیپک کمار جی ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیا پرکریہ ہے پوری سر یہ پیپر جو ہے اس کی پرکریہ کیا ہوتی ہے کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے اس کی دیکھرے کون کرتا ہے پوری نگرانی کی ذمہ داری کس کی ہے یہ پوری ایک آفیس بنا ہوگا الگ سے پرکشہ نیامک پرابی کرن اور اس کا یہ کام ہوتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو کوششن پیپر سیٹ ہو وہ ایجنسی سیکریٹ رکھی جاتی ہے اور پھر یہ جن پردو میں پہنچایا جاتا ہے دو تین دن پہلے ہی ٹریزری میں رکھا جاتا ہے اور جس دن پرکشہ ہوتی ہے اس دن ٹریزری سے پھر پرکشہ کے اندروں پہ جاتا ہے اور پولیس ابھی رکشہ میں جاتا ہے تو یہ کل رات دیر رات یہ بات آئی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی خبر لگی تب ہی سٹی ایف ایکٹیو ہو گئی اور کافی لوگوں کو چیند کیا گیا تیس گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں تو اب یہ جانچ چل رہی ہے اور جانچ میں جو بھی چیزیں آئیں گے اس پہ کٹھوڑتم کاروائی کی جائے گی سر یہ کہاں سے سب سے پہلے کہاں سے سوچنا آئی تھی کہ پیپر کہاں سے لیکھ ہوئے کیا واتس اپ پہ آیا تھا یا کسی کو بیستے ہوئے پکڑا تھا کیا سورسز ہیں اب یہ تو جانچ میں سپسٹ ہوگا آپ کو تھوڑی دیر بعد یہ جو ویوین جنپدوں سے سنکلت سوچنا ہے وہ شیئر کر لی جائے گی کتنے کل ابھیرتی سر اس میں پرکشاں میں شامل ہونا تھے اور کہاں کہاں کے ہوں گے پورے پردیش کے یا باہر سے بھی آئے تھے اب پورے پردیش کے تو ہی سبھی جنپدوں میں 75 جنپدوں میں یہ پرکشاں ہونی تھی اور قریب 19 لاکھ ابھیرتی دونوں پالیوں کو ملا کر کے ہیں یہ جو پرشاں لیک ہوئے سر یہ پہلی پالی کا تھا یا دوسری پالی کا تھا یہ پہلی پالی کا تھا لیکن سنگیان لیتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے دوسری پالی کا بھی ہو گیا ہو تو اس لیے پوری پرکشاں نیرست کی گئی ہے اور ہم لوگ جلدی ایک ماہ کے اندر پناہ تیتے نیردھارید کر کے اور پھر اس کو کرائیں گے سر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ابھیرتی آئے ہیں وہ باہر کے جنپدوں سے ہیں تمام ان کا قرائیہ بھی ماف کیا جائے گا یا روڈویس کو اس کے لیے کیا کوئی آدیش دیا گیا ہے جی ہاں آج یہ UPSRTC کو یہ نیردیش گئے ہیں کہ جو بچے آئے ہیں وہ اپنے گنتہ بیستھل پہ جانے کے لیے UPSRTC بسوں کا اپنے اپیوگ کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈمیٹ کارڈ دکھا کر کے اور پرکشاں جو ہوگی وہ اسی اپلیکیشن فارم پہ ہوگی نیا اپلیکیشن فارم یا فی ان کو نہیں بھرنا پڑے گا سر یہ لوپ ہول کہاں ہے ابھی تک جو شروعاتی جانکاری آئی ہے اس میں کہاں پتا چلا ہے کہ پیپر نکالتے سمیں لیکھ ہوا ہے یا پریزری سے پرکشاں کے اندرے لے جاتے سمیں کہاں پر لوپ ہول آیا ہے سامنے اب یہ تو ابھی بتانا سنبھو نہیں ہوگا تھوڑی جانچ ہو جائے تب پھر آپ کو بتائیں گے آگے ایسا نہ ہو دوبارہ چونکہ بہت بڑی پرکشاں تھی اتنے بڑی سنکھیاں میں بڑھتی تھے تو اس کے لیے کیا انتظام ہے اب اس جانچ میں جو چیزیں نکل کے آئیں گی اس پہ ہم لوگ احتیاط بڑھتے ہوئے پھر سے کرائیں گے اس پہ سر کیا ایف آئی آر کے بھی عادیش دیئے گئے جی ہاں ایف آئی آر ہو گئی ہے اکنے لوگ کی گرفتاری ہے سر ابھی تک ابھی تک تئیس لوگوں کی گرفتاری ہے ساودھانیا کیا کیا بڑھتی جائیں اور ساودھانیا تو یہ سکریسی رکھی جاتی ہے کہ کہاں پرشت پتر سیٹ ہو رہا ہے پھر اس کے ٹرانسپورٹیشن میں رکھی جاتی ہے ٹریزری میں رکھی جاتی ہے پھر پرشت پتر کے اندروں میں بھی میجسٹریٹ کے سامنے یہ پرشت پتر کھلتے ہیں بندل کھلتے ہیں تو ساودھانیا تو پوری رکھی جاتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں چود کھوئی ہے اور وہ جانچ میں سامنے آ جائی گی یہ سر پرشت پتر کے رکھنے کی ذمہ داری اس کو دیکھنے کی نگرانی کی ذمہ داری نیجی کمپنی کی ہے کیا یہ سیٹ تو نیجی کمپنی کرتی ہے اور وہ گوپنیر رہتا ہے اس کے بعد یہ جلوں میں آتا ہے پھر جلوں سے پرکشہ کے اندروں پہ جاتا ہے تو ویبین سنستائیں اور لوگ اس سے انوالڈ رہتے ہیں سر نیجی کمپنی کے خلاب بھی کوئی جانچ باش ہو رہی ہے نیچرلی جب جانچ ہوگی تو سبھی چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کسے سطر سے ہوا ہے کیا بلیک لیس بھی کی جا سکتی ہے وہ کمپنی جس نے یہ گڑھولی کی ہے اب جیسی جانچ میں ستیتی آئے گی اس پہ کاروائی ہوگی جو بھی لوگ ہوگے جو بھی سنستہ ہوگی جو بھی ایجنسی ہوگی تو جیسی جانچ میں چیزیں آئیں گی کٹھورتم کاروائی ہم لوگ کریں گے بہت بہت شکریہ سر یہ تھے ایسی ایس دیپک کمار جن کا کہنا ہے کہ پرکشہ میں گڑھولی کے لیے اگر کوئی نیجی کمپنی میں دوشی پائی جاتے ہیں کوئی ایسے ادھکاری کرمچاری چنیت ہوتے ہیں بیس لاکھ بیرتی ہیں ان کے واپس جانے کے لیے روڈویز بسوں کو آدیش دے دیئے گئے ہیں کہ وہاں پر ان سے ٹکٹ نہیں لیا جائے گا وہ اپنا آئیڈی کارڈ دکھا کے واپس اپنے گنتا وستان گھر کو جا سکیں گے کیمرہ سے ہوگی راجو کے ساتھ ویویک ترپاٹھی ای بی پی گنگا لکھنو ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی موسیقی